موسیقی تو ایسا نہ ہوتا آدھی زندگی ان کی گزر جاتی ہے مستقبل سوچنے میں اس طرح ختم ہو جاتے ہیں آدھی زندگی ماضی سوچنے میں آدھی زندگی مستقبل سوچنے میں اللہ نے کیا کہا قرآن میں اللہ نے کہا مَا سَابَ مِن مُسِيبَتٍ فِي الْعَرْزِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلٍ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے کہاں پہ لوہ محفوظ میں اور یہ ہم تمہیں اس لئے بتا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا جب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ دیں آپ سوچیں قیامت والے دن ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جائے اور اس ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے کہ بھئی تم یہاں جانا چاہتے تھے نا اور تم یہاں نہیں گئے تمہارا ویزہ نہیں لگا یا تم جو ہے فلانے سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی نا یا تم نے یہ چیز مانگی تھی تمہیں نہیں دی گئی نا تو آؤ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جاتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں گے پھر ہم کہیں گے واقعی یہ تو اللہ کی حکمت ہے ہمیں وہ چیز نہیں ملی یہ ویڈیو پلیز پلی کیجئے گا یہ ویڈیو آپ دیکھیں ایک بچی ہے یہ انڈیا میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج سے ریل ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کی گئی ہے سٹریٹ میں آپ غور سے دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور اس کے بعد میں بتائیں گے آپ کو کیا سمجھ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ایک بلائنڈ موڈ ہے بلائنڈ موڈ پر نظر نہیں آتا گاڑی والے کو موڈ موڈتے ہوئے کے آگے کیا ہے اب دیکھئے بچی جا رہی ہے اس کو ٹھوکر لگے گی یہ اس کو ٹھوکر لگی اور اب آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیں گا کہ اوپر سے گاڑی گزری اور وہ بچی جو ہے کھڑی ہو جائے گی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جی اب اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں زندگی میں ٹھوکر دلواتے ہیں مشکل لاتے ہیں ہماری زندگی میں ہمیں سبق سکھاتے ہیں کیوں کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ سکیں یہ بچی اگر سیدھا جاری ہوتی تو گاڑی نے سیدھا اس کو ہٹ کرنا تھا ہٹ کرنا تھا اور اس کی موت ہو سکتی تھی اگر سے ٹھوکر دلوائی گاڑی اس کے اوپر سے گزری اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے لیکن انسان جو ہے یہ چیزیں نہیں سمجھتا انسان جو ہے نا اس کا ویژن بہت نیرو ہوتا ہے وہ فوراں سے ناشکوا کرنا شروع ہوتا کیوں کیوں ایسا کیوں ہوا یہ اس سے آپ سمجھئے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی مصیبت لائی ہے یہ بجائے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید نوازیں گے یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں ایک مکھی لگ رہے ہیں لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اشواق احمد کا آپ سب نے نام سناؤ گا بڑا اچھا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے باہر کتنا سبزہ ہے کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ایک ہی جگہ ٹکی رہی ہے کھڑکی پہ اور پڑے خوف سے وہ دیکھی جائے دیکھی جائے میں نے کہا بیٹا وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں باہر دیکھو تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ہریالی یہ بارش تمہیں ویلکم کر رہی ہے اس نے کہا نہیں دادا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کھڑکی پہ کیا لگا ہے انہوں نے کہا کیا لگا ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آرہی ہے تمہیں باہر کا سین نظر نہیں آرہا کہتے ہیں کہ اس بچے نے چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی وہ چیز کیا ہے جی کہ ہم اس بچے کی طرح ہیں زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے زندگی کے اپرچونٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائٹ پہ انتظار کر رہی ہیں بارش، ہریالی، اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت کا وعدہ رزق لیکن ہماری نظر اس مشکل پہ پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہوئی ہے ہماری نظر جو ہے ہمارے ماضی پہ ہی ہے اس مری ہوئی مکھی پہ ہے جو مر چکی ہے ماضی گزر چکا ہے ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ کہ نہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ثابت ہی ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو چھوڑو ماضی میں جو ہوا مجھے سوپ دو جو ہوا اس کا ایک مقصد تھا تمہاری کچھ کتائیاں تھی کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا کچھ تمہیں سکھانے کی کوشش کی now move forward آج پہ فوکس کرو آج today matters past کو چھوڑو future کو چھوڑو ماضی گزر گیا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ آپ کو نہیں پتا کل آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا ہے چھوڑو آج آج پہ فوکس کرو روزانہ مستقبل کس نے دیکھا آج سے شروع کرو آج سے شروع کرو improve yourself آج سے آج سے تہیہ کرو میں نے یہ کرنا ہے تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی habit آپ یقین کریں یہ habit top پہ ہوتی ہے successful لوگ کے move forward لیکن دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو سب کو چھوڑ دو طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے ماضی بھلا دو future اللہ پہ چھوڑ دو اور آگے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو کاش کہ کاش میں ایسے کہتا کاش شیطان کی طرف سے کاش مومن نہیں کہتا وہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء اللہ فعل قدر اللہ وما شاء کان جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی اب مجھے آگے چلنا ہے مجھے improve ہونا ہے دیکھیں اسلام کتنا proactive بناتا ہے انسان کو ویسٹ میں کیوں اتنے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں دین نہیں ہے ان کے پاس انہیں پتہ نہیں کرنا کیا زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں جو اللہ کی حکمت سمجھنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ یہ ہے وہ فائدہ اس چیز کا اللہ ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور جن پہ اللہ سلام بھیجتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ رزق بھی اللہ اسے دیں گے اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوگی اللہ اسے ایک ایسی strength دیں گے کہ وہ مشکلات کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے ہمارے five habits جو ہیں مکمل ہوئے میں دوبارہ سے روائز کروں گا نمبر one کولو کولن صدیدہ دوسرا آپ بتائیے نا آپ لوگ سن رہے تھے دوسرا کیا ہے اچھے الفاظ ادا کرنا positive words words of hope تیسرا صرف اللہ سے شکوا شکایت کرنا اللہ کے پاس جانا no matter آپ نے کتنے گناہ کی ہیں اس کو چھوڑ دیں اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو پہاڑ جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا تو میں تو یہ معاف کروں یہ اللہ کا وعدہ ہے تیسرا چوتھا مایوس نہیں ہونا never ever 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 give up in life کبھی لڑنا مت چھوڑیے زندگی سے اور اللہ پہ ریلائے کیجئے اور پانچوہ move forward آگے بڑھو آگے بڑھو چھوڑو جو ہوا آگے بڑھو آج سے شروع کرو تو یہ پانچ habits ہم اپنائیں گے انشاءاللہ ہم relationship میں بھی job میں بھی business میں بھی ہر چیز میں کامیابی انشاءاللہ ہمارے جہاں قدم چھوڑی جزاکماللہ خیر آپ سب نے میری گفتگو سنی کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماف کیجئے گا غلطیاں میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے اور اچھائیاں جو تھیں وہ صرف اللہ کی طرف سے تھی تو میں کوئی عالم نہیں ہوں مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے صبر کے ساتھ میری سنا جزاکماللہ خیر جی السلام علیکم